کشمیر کے لئے سچ ہی کہا ہے گر فرداز پر روئی زمین است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است if there is a heaven on the earth it's here it's here it's here تو آج ہم آپ کو لائے ہیں پہل گام کی حسین وادیوں میں جہاں کے نظاروں کو دیکھیں ہم pretty sure آپ اتنے impress ہوں گے کہ اپنی آنکھیں نہیں ہٹا پائیں گے تو ایک برد پھر سے آئیے ہماری کشمیر کی اس خوبصورت یادوں میں اس کا نام ہے کانی مولا آپ جب مالک بولے گا اس کا موہ کیوں گلا ہے میں کہوں گا یہ بھوک کی وجہ سے مٹی کھا رہا ہے پہل گام جسے پرانے ٹائم میں چلواہوں کی گھاٹے کہا جاتا تھا وہ آج ایک بہت famous tourist spot بنا ہوا ہے جون جولائے میں آپ maximum انڈیا کی tourist کو یہاں دیکھیں گے جو گرمی سے بچنے کے لئے یہاں کا weather enjoy کرنے ضرور آتے ہیں کیونکہ یہاں کا weather بہت ہی آسم ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ بہت تھنڈا تھا ابھی ہم یہاں پہ رکے ہیں ڈار کے سر محل کا ہوا پینے کے لئے تو یہاں کے سپیشل چائی ہوتی ہے پہل گام جاتے جاتے ایک location پڑھتی ہے پیمپور جہاں کا کیسر بہت famous ہے تو اگر آپ کو سمیں ملے اور آپ کو کیسر کا شوق ہے اور ڈرائی فروٹس کا شوق ہے you must visit this place اور اب بار ہی آتی ہے کشمیر کی ایک اور speciality کی جو کی ہے کشمیری سیب لالال چھٹے چھٹے سیب اب کیا تھا کہ یہاں پہ ابھی سیب پکے تو نہیں تھے ان کو پکنے میں قریباً دو سے تین مہینے لگیں گے لیکن جو گولڈن ایپل فیمس ہے کشمیر کے ہم نے وہاں پہ اس کا جوز روپیا پینچو نے نہیں نہیں کھری ہے کہ بھگوان نے کاد بارش کریں گے اس کو نلائیں گے پینچو بیٹر دیکھو آگے پینچو گاجر کھاؤ گے وہ پینچو گاجر کھائگا نہیں کھائگا تم نے اس کو گراہ دے ڈنگزل بگڑا یہ پینچو کے بھائی ہے پینچو کا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے پینچو کی بھائی ہے ہماری ہماری نہیں چھوڑو بھاگ جائے گا وہ یہ ہے مسکلی اور یہ ہے پٹو یہ دلیچ ہے آپ نے جو مووی دیکھوں گی تو یہ ہی مسکلی یوز ہوئی تھی مووی میں ہے نا فریش اپل ہیں بھگیچے سے نکال لیں وہ میرے اوڑ لگیں گے اور یہ بن رہا ہمارا فریش اپل کا جوز جیسے کہ آپ کو پتا ہے بجرنگی بھائی جان کی most of the shooting کشمیر میں ہوئی ہے اس ماسک میں بھرد چھولی میری یا مہم سونگ کی شوٹنگ ہوئی تھی جو ادنان سامی نے گایا تھا پہل گام لیڈر ندی اور شیشناک جھیل کے سنگم پر کھڑا ہونے سے گھنے جنگلوں سے گھرا ہوا ہے ڈیورنگ امرناتھ یاترہ یہ سپوٹس ٹورسٹ کا سب سے فیورٹ ہوتا ہے بھگوان شیف کی پہاڑی گفہ تک پہنچنے کے لیے ماکسیمم ٹورسٹ اسی پلیس پہ سٹے کرتے ہیں سو داٹ ایٹ کن بی ایزی فوہ دیم اکوموڈیٹ پہل گام پہنچنے کے پاد آپ کو فورٹی ایٹ کلومیٹرز تک دسٹنس تائے کرنا پڑے گا سو داٹ اگر آپ یہی دسٹنس چندنواری سے کرتے ہیں جو کی پہل گام کے بعد آپ کو وہ تھوڑا سا ایزی پڑے گا ہر ہر مہا دیش ناو لیٹس کم ٹو آر مینی سوڈلینڈ رائید اس لوکیشن سے آپ کو یا تو ٹاکسی یا تو گھوڑا مل سکتا ہے آپ کو گھوڑا لینا پڑے گا باکی سب لوکیشن کے لیے آپ کو ٹاکسی آوییلیبل ہیں یہ جو بورڈ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس پہ ہر لوکیشن کے گھوڑوں کے پر پرسن کی پرائزز لکھے ہوئے ہیں ہاؤیور ہم نے دو لوکیشنز کور کی پہلی لوکیشن سے کینیمولا اور دوسری لوکیشن تھی بائی سرن جسے ہم کہتے ہیں مینی سزلینڈ سو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بے سرن اور کنیمولا جا رہے ہیں تو اس کو یہاں پہ مینی سزلینڈ کہتے ہیں جو انہیں مطور کریں گے آج فیٹ سے ہم لوگ یہاں پہ ہاتھ سائیڈنگ کرنے والے ہیں اور ہماری سکتے ہیں ہماری سکتے ہیں مجھے تو پسند ہے ہمارے گھوڑے سکتے ہیں رچہ ہمارے گھوڑے گھوڑے یہ گھوڑے کا نام کیا ہے رچہ 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 بہترین بائی اللہ 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 ہیلیاز بائی ہمارے ساتھ ہے ہیلیاز ہیلیاز آہ سہی لگ رہا ہے آہ دردہ نہیں لگ رہا اللہ اللہ یہ تھیل بہتر ہمارے ہونے والا ہے پلین روٹ ہے یہاں پہ پہل گام کی یہاں سے اور فائٹنگی شروع ہو جاتی ہے بے سرن اور کنیمول ویلی کے لئے تو آپ یہاں سے نظارہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوٹیفل ہے پہاڑوں میں برف ہے رچی ہمارے ساتھ ہے لیاز بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہم ساتھ ساتھ جا رہے ہیں یہ یہاں کا بیس تشن ہے یہ ہے پہل گام کی مارکٹ جو کہ اپنے آرٹیفیکٹس اور اپنے کپڑوں کے لئے بہت ہی فیمس ہے اس مارکٹ میں آپ کو بہت ساری شاپس مل جائیں گی جو کہ بہت سندس سندس شالز اور لیڈیز ویر کے بہت اچھے اچھے آئیٹم سیل کرتے ہیں اور یہاں سے ہمارے سفر شروع ہوتا ہے منی سوزلین کے حسین وادیوں کے لئے یہ روڑ میکسیمم پاکی ہی رہتی ہے ہمارے تائم پہ کیونکہ تھوڑی سی باریش ہوں گئی اس کیونکہ ہمارے تائم پہ کبھی تھوڑی سی باریش ہو گئی اس کے کے تر روڑوں کے لئے ساملے ٹھیک ہے ھیک ہنٹ ھیک ہنٹ ھیک ہنٹ ہنٹ یں ڈال تقریب ٹھیک ہنٹ ہنٹ ڈال 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 جا رہتے ہیں میں نے کہا ہم ہل پہ رہتے ہیں بہت پہار پہ پہنچ کلو میرے جو مین روڈ ہے کہ وہاں سے جانا پڑتا ہے ہمارے گاؤں اور ابھی نہیں ہے گاؤں اس کو میرے دکار پہ مین روڈ پہ دیکھا ہمیں گاڑی سے اُمار ہاں پہ روڈ کافی خراب تھا لیکن بلے وارش ہی تھی لوگ پھر بھی لوریزم تاپی اچھا جو رہا ہے بے کشمیر ویلوگ بن رہا ہے باری بہا ہے اب یہ ہے نا یہ دیکھو یہ سارے میں کیا بن رہا ہے کیا بن رہا ہے کیسے لگ رہا سر مجھے تو بہت سے لگ رہا ہے نہیں دیکھتا تو نہیں ہاں نہ encaps سiegen زیر isure زیر 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 اس کا نام ہے کانی مولا جو پرانے زمانے کے لوگ تھے انہوں نے یہاں پتھر جمع کر کے گھر بنائے تھے کانی کہتے ہیں پتھر کو کشمیری میں کانی تو جب باہر آئی تو یہ گاؤں بہ گیا اب یہاں یہ پرانی کوٹھے کوٹھے ہیں بنائے ہیں لوگوں نے لیکن وہ باگ گئے تھے اس لئے نام پڑھے اس کا کانی ملک ہے موسیقی 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 جب مالک کہ اس کا موہ کیوں گلا ہے میں کہوں گا یہ بھوٹ کی وجہ سے مٹی کھا رہا تھا آپ اس کو میں پانی بھانی کلایا ہے اسی لئے اس کا موہ کیلا ہو گیا کلیں سر ایسا لگا بھجیا ہے بہت اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارا جو بادل ہے اس کا ابھی نام چینج کر دیا ہم نے اس کا نام ویراجو سے بادل رکھا ہے نہیں ڈریں گے جی ہم مینی سوچر لینڈ آف اینڈیا مینی سوچر لینڈ مینی سوچر لینڈ ہمارا مینی سوچر لینڈ تینجل بھائی مینی سوچر مینی سوچر لینڈ تینجل بھاری as we have already told you all the Kashmiri people are very hospitable یہاں پہ یہ مجھے بکری کے ساتھ فوٹو کنچنے کے لئے فورس کر رہے تھے بکریوں مجھے تھوڑا سا پسند نہیں ہیں اس کا کیا ہے let it go یہاں پہ آپ کو بہت beautiful Kashmiri dresses بھی ملیں گے جہاں پہ photographers آپ کی فوٹو کنچنے اس پیاری سی locations میں and you can have that memory stayed with yourself you can keep it for you forever بہت ہی nominal prices میں یہاں پہ photographers اور آپ کو ڈریسز مل جاتی ہیں اور ہاں یہ جاکٹ ہم میں گھوڑوں کے ساتھ ہی ملی تھی so ان جاکٹ and boots کے پرائزز بھی similar ہے جو کی previous location اور سون مرگ میں بھی تھے 300 روپیز میں آپ کو یہ سب کچھ مل سکتا ہے look at this open ground the air was so breathable people who are coming from so polluted cities when they come over here i am pretty sure on کے nostrils open ہو جاتے ہیں the one thing which we did every morning in kashmir is we breathe in we breathe out because of that itna acha feel ہوتا ہے that you love the thing بارش بھی آپ کو بہتر نہیں کر سکتی ایک moment پہ اگر آپ اس view کو enjoy کرنا چاہتے ہیں there was a stagnant smile on our faces once we were looking through these views and through this mountains and through this lush green forest which you are just able to see in front of you is 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 کہ واپس کھام پہ آنے کا من تو نہیں تھا بٹ واپس آنے کے لیے جانا تو بلکل پڑے گا موسیقی 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 بگام سے ہم جا رہے ہیں بھی نیچے موسیقی حوات کے سن دیسند موسیقی